وزیر دفعہ نے علامہ اقبال کی بہو سے معافی مانگ لی ہماری باری میں کسی کا زمین نہیں جاگا وزیر دفعہ خواجہ محمد عاصف نے جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید کے گھر پر چھاپے پر قومی اسمبلی میں معافی مانگ لی قومی اسمبلی میں زار خیال کے دوران خواجہ محمد عاصف نے کہا کہ مزمت سیلیکٹڈ نہیں ہونی چاہیے پوچھتا ہوں نور عالم کے گھر پر چھاپے کی کس نے مزمت کی انہوں نے کہا کہ میں جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید جو علامہ اقبال کی بہو اور ہمارے موزز پارلیمنٹیرین ولید اقبال کی والدہ ہیں ان سے گھر پر چھاپ ہمارے جانے پر معافی مانگتا ہوں وزیر دفعہ نے مزید کہا کہ جب سیاسی ورکر دہشتگرد کی زبان بولتا ہے تو وہ اپنی سیاسی شناخت کی نفی کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں چھاپے پڑھتے رہے ہیں جس انداز میں مسلح جتھے آ رہے ہیں اس انداز میں پولس مسلح نہیں خواجہ محمد عاصف نے یہ بھی کہا جب ہم پر بلڈوزر چلائے جا رہے تھے اس وقت کسی کا زمین نہیں جا گا جب لوجس پر حملہ ہوا تھا اے میں نے اٹھائے گئے تب زمین نہیں جا گا ان کا کہنا تھا کہ ہم سے کتنی مرتبہ اقتدار چھنا پی پی سے چھنا ہر بار چلے گئے ہم نے آئینی راستے سے وزیر آزم کو ہٹایا نون لی کی رہنما نے کہا کہ نواز شریف نا اہل ہوا تو پچھ پر نہیں لیٹا وکٹے نہیں اکھانی خونی مارچ نہیں کیا فیصلہ حق میں تھا یا نہیں اس نے قانون کے آگے سر نگو کیا انہوں نے کہا کہ میرا قائد جیل چلا گیا یہ ہوتا ہے قانون کے آگے سر تسلیم خم کرنا ملکی عددیہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں ریلیف دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ڈیلی چنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے